بحریہ ٹاؤن اپنے متاثرین کو 3 سے 4 گناہ بڑے سائز کے پلوٹ الوٹ کرے گا سوشل میڈیا پہ بہت سی خبریں چل رہی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے 125 یارڈ کے ایفیکٹیز کو صرف اور صرف 75 یارڈ کے پلوٹ الوٹ کیے جائیں گے میں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن 3 سے 4 گناہ بڑے سائز کے پلوٹ الوٹ کرے گا دوستو آج کل جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کہ متاثرین پہ جو ہے وہ ایک ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے اور یہ آٹھ آٹھ سال سے جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں انویسپنٹ کر رکھی ہے لاکھوں روپے کی انویسپنٹ انہیں جو ہے ان کی انویسپنٹ کا کہیں کم ویلیو کی چیز جو ہے وہ الوٹ کی جا رہی ہے انہیں ان کے 125 گس کے پلوٹ کے بدلے انہیں صرف اور صرف 75 یارڈ کا پلوٹ جو ہے الوٹ کیا جا رہا ہے اور جو بڑے سائز کے اسی طرح سے ایفیکٹیز ہیں جو 250 یارڈ 500 یارڈ 1000 یارڈ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے بحریہ ٹاؤن اس کے لیے بھی جو ہے ہماری پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ ششو پنج میں ہے اور قیاس آرائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں ریومرز بہت زیادہ جگہ لے رہی ہیں اور بلڈرز اور جو ڈیلرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ بہت سرگرم ہو گئے ہیں ان نیوز کو سپریٹ کرنے میں اور وہ پبلک کو جو ہے اس چیز پہ موٹیویٹ کرنے میں جتے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں فولی اپنی انرجی اس پہ کنزیوم کر رہے ہیں کہ جو مل رہا ہے وہ لے لو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے تو یہ ہو کیا رہا ہے کیا بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن کی اپر منیجمنٹ ملک ریاض صاحب علی ریاض صاحب کہاں گم ہو گئے ہیں اسپیشلی میں ملک ریاض صاحب کے لیے کہوں گا کہ ملک ریاض صاحب تو اسکرین سے کافی عرصے سے ٹوٹلی غائب ہیں اور بحریہ ٹاؤن میں ہمیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی پولیسیز بھی نظر نہیں آ رہی ہیں یہ ہرگز ہرگز جو ہے ملک ریاض صاحب کی پولیسیز نہیں ہو سکتی ہیں کون لوگ آ گئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں کون لوگ جو ہے اس کی باگ دور سنبھال چکے ہیں کون اس کی منیجمنٹ دیکھ رہا ہے اور کس کی یہ پلاننگز ہیں کون جو ہے اس طرح سے اپنے الوٹیز کو اور روتے ہوئے الوٹیز کو برباد ہوئے ہوئے الوٹیز کو سب جانتے ہیں دنیا جانتی ہے کہ لوگوں نے کس کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جمع پونجی بحریہ ٹاؤن میں لگائی اور ایک اچھے گھر کا خواب دیکھا تھا اور اس میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو کہ بے گھر ہیں کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور انہوں نے ایک خواب دیکھا جو ملک صاحب نے ہی انہیں خواب دکھایا اور اس کی تعبیر انہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے دوسری کلاس وہ ہے جو کہ ہمارے بیرون ملک اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں مقیم ہیں اور ان کی انویسمنٹس وہاں کی ریمنٹسز جو ہے انہوں نے بھیج بھیج کے یہاں پروپرٹیز پرچیس کی اور پاکستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور پاکستان سے زیادہ بحریہ ٹاؤن کو مستحکم کیا انہوں نے اور بحریہ ٹاؤن میں بے تہاشا بے شمار انویسمنٹس کی اور انہیں آج اس کا کیا ریٹرن مل رہا ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے بہت سے لوگ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں کالز کر رہے ہیں جس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ایک بھائی امریکہ سے جو کہ واشنگٹن کے ریزیڈنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال پہلے جو ہے بحریہ ٹاؤن میں ایک پلوٹ پرچیس کیا جس 125 یارڈ کا اور اس وقت میں نے جو انویسمنٹ کی وہ میری ٹوٹل انویسمنٹ اراؤنڈ سیونٹین تھاؤزنڈ یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی میری اور جب میرا یہ پلوٹ آف گراؤنڈ ہو گیا آؤٹ آف بانڈری ہو گیا اور آج اس کی جو پاکستانی مارکٹ میں مجھے اس کا جو ریٹرن ملتا ہے وہ صرف اور صرف 8 لاکھ روپیز ہیں پاکستانی روپیز میں اور 8 لاکھ کو جب میں کنورٹ کرتا ہوں یو ایس ڈالر میں تو وہ صرف اور صرف ساڑھے تین ہزار ڈالر بنتے ہیں یعنی سترہ ہزار ڈالر میں انویس کروں اور ساڑھے تین ہزار ڈالر جو ہے کا اماؤنٹ میرا رہ جائے اتنے سال بھی گزر جائیں اتنا ٹائم بھی گزر جائے تو یہ ہمیں جو ہے پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کا کیا فائدہ نہ تو ہمیں گھر بنانے کے لیے جگہ ملی اور نہ انویسمنٹ کا ہمیں کوئی ریٹرن ملا اسی طرح کے اور بہت سے بے شمار بے تہاشا میسیجز ہیں بلکہ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا یہ ہمارے سینئر سیٹیجن ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ یہ ایک سو پچیس گز کے پلوٹ کے بجائے جو پیجھتر گز کے پلوٹ کی بات کرتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ پیجھتر گز کا پلوٹ دیں آپ ہمیں صرف دو گز زمین دے دیں اور وہاں ہماری قبر بنا دیں تو اتنی اگریسیف نیس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پبلک میں پبلک بہت ہی نالا ہے بہت ہی ناراض ہے دوسری طرف آپ جو ہے وہ نیو میگا ڈیل کی طرف جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے سائز کو اور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس طرف جو ہے آپ لوگوں کی پروپرٹیز کو جو ہے وہ چھوٹا کرتے جا رہے ہیں ایک اور میسیج میں نے ابھی پڑھا اور اس میں ایک خاتون لکھتی ہیں کہ ہماری جو انویسمنٹ ہے میرے پانچ پانچ ہزار کے تمام نوٹ بحریہ ٹاؤن نے اس کی ویلیو ایک ایک ہزار کی کر دی انہوں نے منشن کیا ہے کہ میں نے چار پیکٹس فائف تھاؤزنڈ کے نوٹ کے پے کیے اراؤنڈ ٹوانٹی لیک اور آج میرا ہر ہر پانچ ہزار کا نوٹ صرف اور صرف ایک ایک ہزار کا ہو گیا اور دوسری طرف جو بحریہ ٹاؤن کے پانچ پانچ سو روپے کے نوٹ وہ سو سو ڈالر کا نوٹ بن گیا تو اس سے فائدہ کسے ہو رہا ہے پبلک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے یہاں بحریہ ٹاؤن کو ہو رہا ہے یہاں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جو ڈیلرز اور انویسٹرز اٹیچ ہیں انہیں فائدہ ہو رہا ہے تو یہ جو پولیسیز ہیں یہ جو اسکیمز ہیں ہاؤسنگ اسکیمز ہیں یہ پبلک کے لیے نہیں بلکہ یہاں تو کھلا یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ڈیلرز کے لیے اور بحریہ ٹاؤن کے لیے ہے اب تو ڈیلرز بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ششوں پنج میں پڑ گئے ہیں یہ جو شاہد صاحب نے شاہد قریشی صاحب نے جو آکے اناؤنس کیا ہے اور جو ڈیل بنائی جو آفر دی یہ دوستوں کو ڈیلرز کو کہ جی آپ پہ ساڑھے تین کروڑ سے پچاس کروڑ تک جو ہے وہ پہلے ڈیپوزٹ کر دیں اور اسکیم جو ہے آپ کو بعد میں بتائی جائے گی تو وہ لوگ بھی جو ہے پبلک کا رییکشن پبلک کا ریسپونس دیکھتے ہوئے تھوڑا کنفیوز ہو گئے ہیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ ہم پچاس پچاس کروڑ پہ جو ہے وہ ڈیپوزٹ کر دیں اور پھر جو ہے نیو ڈیل کو بائے کرنے والا کوئی نہ ہو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوڑیوں کے دام ہو جائے اور دوسری طرف بحریہ ٹاؤن کے آئے دن نئے نئے چارجز اس سے جو ہے وہ پبلک بڑی زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ کنفیوز ہے بہت سے لوگ جو ہے جو بحری یا ٹاؤن میں اچھی ریزیڈنس اچھے گھر کا خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیئے یا ان کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے ان کے خواب ٹوٹ چکے ہیں تو ملک صاحب میں آپ کو ایک بار پھر جو ہے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جا گئے دیکھئے اسکرین پہ آئیے اور گراؤنڈ پہ اتریئے گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھئے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے آپ جو ایک شاندار پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے آئے تھے اس اس کا کس طرح سے بیڑا گھر ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے تو آپ بہتر طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ اسے ضرور دیکھئے ہونا تو یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے اتنے سالوں سے انویسمنٹ کر رکھی ہے اور انہیں ابھی تک کچھ نہیں ملا تو انہیں سبر کا پھل میٹھا ملنا چاہیے نہ کہ کڑوا ایک سو پچیس گرز کے بجائے آپ انہیں جو ہے ٹو ففٹی یارڈ یا فائف انڈیڈ یارڈ دیکھئے دیکھئے پبلک کس طرح سے خوش ہوتی ہے اور دیکھا جائے تو اتنے عرصے میں اگر ہم پاکستان میں کہیں بھی پروپرٹی میں انویس کرتے ہیں تو اتنا ریٹرن تو مل ہی جاتا ہے تو پھر بحریہ ٹاؤن میں کوئی کیوں انویس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں کوئی بھی فردر پروپرٹی ایسا شخص نہیں خریدے گا جو انویسمنٹ کا خواہاں ہو اور جس نے ذاتی گھر بنانا ہو وہ بھی یہ دیکھے گا کہ جس پروپرٹی کا مجھے فوری پزیشن مل رہا ہے میں کسی اور جال میں نہیں پھر سکتا کسی اور چ میں یہ دیکھوں گا کہ جس کا مجھے فوری پزیشن مل رہا ہے میں اس چیز کو پرچیز کر لوں اور اس میں بھی لوگ ڈریں گے کہ جی ہو سکتا ہے کہ میں گھر بناوں اور کوئی نئی پولیسی آ جائے بحریہ ہائٹس میں کیا ہوا کس کس طرح کے کتنے کتنے چارجز لگا دیئے گئے یوٹیلیٹی کے پیچھے جو ہے وہ کس طرح کے میٹرز آ رہے ہیں پھر آپ نئی کچھ پولیسیز آناؤنس کر دیں آپ کی منیجمنٹ یا آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سم ہاں سے بہت بڑا بزنس ہو جائے گا اور وہ مارکٹ کو گراب کر لیں گے یا بہت سارا پیسہ جو ہے کلیکٹ کر لیں گے تو مت بھولیے اللہ تعالی کی لاتھی بے آواز ہے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اب مجھے اجازت دیجئے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چلتے چلتے یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں گ اللہ حافظ